مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے لوگ کہتے ہیں تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اسلام سے پوچھ رہے ہو تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کی کیا حقوق ہیں گورا پانچ روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہے پانچ روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے اور ہمارے یہاں کیا ہو رہے لوگوں کی کالز آتی ہیں بیگم کو مالدیب گھوما کے لے آیا ملیشیا کی سہر کرا دی پھر بھی ناشکری کر رہی ہے اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ مو سے کوئی پھوٹے مو بیگم شکر ادا کر دے ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنے لیکن جہاں میاں بیوی میں علیتگی ہوئی پھر دیکھو آپ رہتا کیا ہے خیر میں ان ٹوپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا ابھی پھر میٹر اشارٹ ہونے لگتا ہے عورت زلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے مرد کی زبان بند رہتی ہے اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہائے 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 بچاری پہ بہت کیا ہوا ہے ظلم ہوا ہے ہوتا ہے ظلم عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی دو نمبر آدمی ہے تو دو نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا دو نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی یعنی کچھ بھی کر رہا ہو ہمارے معاشرے میں ساری بلک اس پہ ڈالی جاتی ہے آدمی کے اوپر یہ سارا یورپ کا کلچر ہے یورپ انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا میجورٹی نوے فیصد ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے نوے فیصد میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں گاؤں دے ہاتھوں میں تو الٹا معاملہ ہے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں نچوڑتی پورا ہے طبیعت کے ساتھ اس کو پورا نچوڑ لیا اس کو اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر نہ 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 ساس کی خدمت نہ سوسر کی خدمت ایک مولانا تاری جمعیل صاحب کا بیان سن لیا ہے کہ عورت پہ ساس سوسر کی خدمت واجب نہیں ہے بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان وہ گھر میں جب کوئی بوڑا ہوتا ہے نا کوئی بھی اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی ضد میں نہیں آتی ہیں اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے بیوی اسے بولے چائے بنا کے دو مجھے بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس ٹھوڑی کر سکتا ہے وہ لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھئی وہ تھکاوہ آیا ہے وہ تمہارے لیے کما گیس کا بل وہ دے رہا ہے بجلی کا بل وہ دے رہا ہے بچوں کی سکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا تو لبرل اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا یہ ذہن میں رکھیں اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا نقصان کس کو ہوگا طلاقیں دے دے کے مرد یاشی میں آئے گا عورت کا بیڑا غرق میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہیں ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے لیکن مردوں کے ظلم فوراں ٹریس ہو جاتا ہے بھئی نان نفقہ دا کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کا مطلب ظالم ہیں ہیں ایسے لوگ بے تہاشا مارتا پیٹتا ہے ظالم ہیں تو اس کا تو حل ہے نا اس سے علیدگی اختیار کی جائے اس کا کیا حل ہے بیچارے کا عورت پہ ظلم ہو رہا ہو حل ہے بھئی علیدگی اختیار کرو اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے آئی با سون میں کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے جو بھی کرے اس کے ساتھ مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا میں نے طلاق کیوں دی جائز نہیں ہے حرام جان سے مارنا لیکن وہ یہ سوچے گا یہ بچے بھی ہاتھ سے گئے آئی با سونے سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا میاں پہ اور عزت الگ گئی کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائی گی میرا میاں ایسا سارے دوست بھی اس کی سائل لیں گے سمجھ رہے ہونا سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو زلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی اس کا ساتھ دے گی یہ ہو رہا ہے معاشرے میں تو بیلنس ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے اتدال نہیں ہے جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کی حقوق پہ وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا یہ تو پوچھیں پہلے یہ تو تیہ کرو کہ ہیں کیا حقوق گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیصیں اٹھا رہا ہے وہ اللہ کا پتھا ماذرت کے ساتھ بہت ماذرت کے ساتھ جتنے بھی یہاں بیٹھے وہ ناشتک دے رہے تمہیں دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوئے شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوئے بس کرو نا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے یورپ جا کے دیکھو وہ آدھا میاں کمارہ ہے آدھا بیوی کمارہی ہے پھر یہ اضافی گریبی ہیں جیب خرچی بھی دینی چاہیے یہ اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے سب دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہوں گے نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے گھر ہو جائے کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا غائب ہو گیا کوئی تنی ٹینشن کی بات یہ مرد کا حق ہے رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا اس میں اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آنکے باؤنڈ ہوئی ہو پابند ہوئی ہو آپ یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند شہر کے تابند یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے ان کو لانت بھیجو اس کلچر پہ ایک طرف ہو جاؤ یا اسلام یا لبرلزم میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں اسلام میں میہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اتاعت کرے گی نہیں تو میہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر رشتوں کے بیٹے بھاگا نہ کرو رشتہ بتا دیں ساری زندگی شہر کی اتاعت کرے گی جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا تو بلکل اس کا سو فیصد حق ہے اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو ایک صاحب کچھ دن پہلے میرے نا موبائل لے گیوں گمارے میرے میں بیٹھا ہوں میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناو کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے بے تکلوف ہو کے بیٹھا ہے ہر جگہ ویڈیو بنے گی یہ تو غلط ہے نا کہہ رہے نہیں نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں یوں کیوں گھومارے ہو کہہ رہے نہیں نہیں میں پچھر لے رہا ہوں میں نے کہا دکھاؤ مجھے مجھے تو شک ہو رہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہو میں نے کہا بلکل شک کر رہا ہوں میں آپ میں نے کہا میں بالکل یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اتمنان نہیں میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اتمنان نہیں ہے کیونکہ آپ میرے باپ ہو نہ آپ میرے مامو ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں بات آرہی ہے سمجھ میں تو یہ جو اس قسم کے ڈائلوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو ایک آدمی آپ کے لوکر کے گرد گھوم رہا ہے نا جیب میں یوں یوں کر کے جھاں کر رہا ہے آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترہ ہے اب آپ اپنی جیب کو زب بند کر رہے ہو اور اس کو بولنے طرح ادھر جا کے بیٹھ کر رہے ہو شک کر رہے ہو بھائی شک کا موقع کس نے دیا ہے یہ ڈائلوگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی سے پلوٹ کا سودہ کر رہے ہو قرآن نے کہا کہ ریٹن جتنے بھی خرید و فروغ کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے زبانی زبان سے نہیں چلیں گے لکھ کے ہونے چاہیے ریٹن میں ہونے چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو بھائی لکھو یار میری زمان پہ اعتماد نہیں ہے تو ایسے موقع پہ آپ نے پتا ہے کیا کہنا ہے بلکل بھی نہیں ہے آئی بات سمجھ بلکل بھی ہمیں آپ پر اعتماد آپ ہمیں بلکل بھی پسند نہیں میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خامخہ میں شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح جا جا کے نا جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھاں کرے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوئے اندر تو یہ بڑا گھٹیا پنے خامخہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا اس کے کمپیٹر میں گھسنا یہ گھٹیا پنے لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتا چل رہا ہے کوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ کوئی گڑبٹ چل رہی ہے تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں اسی طرح میاں کی موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں امی سے اتنا اچھا میاں اپنی ماں سے گھنٹوں گھنٹوں ہس ہس کے بات کر رہا ہے عورت کو شک ہوتا ہے پھر اگر وہ کہتی مجھے موبائل دکھاؤ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی مجھ پہ شک تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے اببہ کے لیے ہوں گے آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے اور خاص طور پر مفتی تارک مسعود کے بیان بھی سنتے ہو اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون دیکھ رہے کہتی ہی ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے میں آتی ہوں نا یوں کر لیتے ہیں جیسے کچھ تھائی جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھئی بولتے کیوں نہیں بھئی حق ہے نا اس کو یہ کیا کر رہا ہے موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں اتنی بدگمانیاں بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہے پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی میاں یوں کر کے چھپا رہے تو عورت کو شک ہوگا تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی اول تو ہم جو آپ کو چار کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے ہیں کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں جیسے پہلی تمیز سے شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے تو ایسا ہی تمیز سے تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا اس کے ذمہ وہ خود اپنا کریکٹر خراب کر رہے آپ کے سامنے خامخہ میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے جیبوں میں گھسنے کی گھروں میں گھسنے کی موبائلوں میں گھسنے کی یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے رکھتی بھی ہے پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تبا ہوئے ہیں شوہر شروع میں پکڑا جاتا یہاں تک نوبت نہ پہنچتی لیکن شروع میں اس نے ڈائلاغ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو بیگم ڈرگی ہائی بچارہ اتنا نیک آدمی اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں اس طرح میاں نے پگڑا تو کچھ نہیں بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کی زوجہ تھی ایک صحابی گزرے انہیں دور سے دیکھا آپ نے ان صحابی کو بلایا فرمائی میری زوجہ ہے انہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگوانی کے موقع سے بچایا ہوں خود بچایا ان کو بدگوانی کے موقع سے اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پریزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھیں نہیں سکتی ہم تو بہت نیک ہیں ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھئی کون ہے یہ میری میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے ایسے شپیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا ہے اس سے باتچیت کر رہے ہیں اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے کھلی جگہ پہ تھے لیکن تنہائی میں تو آپ نے بدگمانی دور کی تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراں کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے مو انسانوں کو جہندم میں ڈالے گی اچھا مسئلہ پتہ ہے کہ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بدخلاقی کا جو گھروں میں زیادہ سو فیصد نہیں زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا مرد تمیز سے بات نہیں کرتا غصہ ادم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ اور زرہ زرہ سی بات پہ اوڑی 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 دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی زیادہ تر سب نئی بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ناشکری وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار آدھے آدھے مرد پانچ روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوئے تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے تم میاں والی کہہ لارہی ہو کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے بیوی بھی میاں والی لے کر رہا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ادھر کدھر چلا گیا تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے ناشکری اصل میں انسان ناشکری پتا ہے کیوں کرتا ہے جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اپنے سے کم تر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی جو خواتین میاں کی ناشکری کرتے ہیں نا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو بھائی اپنے سے جھوگیوں میں جا کے دیکھو کم تر عورتوں کو دیکھو بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی کر لیتے ہیں یعنی گھروں کی صفائی کا یہ بچاری بعض معصیوں بڑی یہ بعض معصیوں بڑی مظلوم ہوتی ہیں اور بھی ان سے کام بھی خدمت بھی لینا اور یعنی کما بھی وہی لارہی ہیں اور مارتی پیٹتی بھی ہیں کہیں جا نہیں سکتی ہیں کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے مرد پر باقی تو گریبی ہیں گریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ اٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے یہ گریبی ہے یہ مرد پر واجب نہیں ہے سال میں چار جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو چار جوڑے پانچوہ شوہر پر لازم نہیں ہے لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے دستہ اور دینا چاہیے اچھی بات ہے ہاں وہ چار جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئیے عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں چار جوڑے لازم ہیں مرد پر لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دیتے ہیں یہ بعض علماء کہتے ہیں تین واجب ہیں لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو چار واجب ہیں اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے لیکن بنا کے دیتے ہیں مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں دینا بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گریبیاں ہمارا حق ہیں آج اتوار آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے بھار ہوتل پہ کھانا کیوں نہیں کھیلایا بھئی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا پھر یہ زیادتی ہو جائے گا گریبی آپ نے مانگوا لی یار ٹھیک ہے گریبی لے آیا ہوتل والا آپ کہہ رہے ہیں یار ایک اور لادو لیکن اگر ہوتل والا نہیں لارا آپ جا بھئی تور دے گا کہ نہیں دے گا ہوتل والا بھئی چل نکل یہاں سے تو میرا باپ ہے تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں اب پروپر طریقے سے تین ٹائم کا کھانا مرد کے ذمہ ہے ناشتہ ہو گیا دوپیر کھانا ہو گیا وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے اس میں تھوڑا ترڑکہ لگا دیا ٹیمارٹر ڈال دیا تو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے تین ٹائم پہ صحیح ہے نا اس سے زیادہ گری بھی ہے کرنا چاہیے لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں نہیں بنتی اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں میاں کے پاس گاڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم بہتر ہے خود چھوڑ کے آجا ہے بھئی جہاں بھی جانا ہے ٹیکسی کا کرایا دے دیا رکشے کا کرایا دے دیا ٹھیک ہے گاڑی خرید کے دینا لازم بولو نا بھائی کیا ہو گیا اس پہ لڑائی ہو رہی ہے مجھے گاڑی لے کے دو مجھے سیلفون لے کے دو مجھے یہ لے کے دو مجھے وہ لے کے دو پھر ہر ایک کا سٹینڈرڈ الگ ہے غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے درمیانہ آدمی درمیانے پھر اس کو ہنیمون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے گنجائش دیا لے جائے لیکن لڑنا نہیں بنتا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو پھر ہر دفعہ بیگم کے اممہ کے گھر جانے کا قرائعہ بھی مرد پہ لازم نہیں بھئی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ تم اپنی اممہ کے جاؤ گی میرے خرچے پہ اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی میری جیم میں پیسے نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو نہیں دیرہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے بولے بھائی میں نہیں دے سکتا میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آنے جانے کا قرائعہ دوں گا اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا تو مرد کو یہ حق ہے اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ کیونکہ پھر تو لا محدود حقوق کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیا وہ کہہ دی پاکٹ منی بھی چاہیے دینی چاہیے مولانا شریف تھان بھی رحمت علیہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں اپنی مردی سے خرچ کریں اخلاقیات کا تقاضہ یہی ہے لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے دو بھائی لڑ نہیں ہے آج کل جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے یہ لازم نہیں ہے تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے پھر علیتگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں مجھے پھر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا ظلم کیوں کیا وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا پھر تو چھوڑ گیا اچھا کیا صحیح ہے نا اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیتگی کے بعد وہ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے تو یہ خواتین کا فالٹ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے شوہر کی ناشکری تو ناشکری نہ کیا کریں چھوڑی چھوڑی باتوں پر دوسرا مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے وہ سمجھے بھائی اس کا ایک یہ میری غلام اور لانڈی نہیں ہے اس کو عزت دینی ہے تمیز سے بات کرنی ہے بیگم آئیے بیٹھئیے کھائیے پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے لے آؤ تیری تھائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے یہ کس کو پلائے گی میں کہا پینڈوں ہوں یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں چاہے چی نہیں میں کہ شگر کا مریض ہوں یہ کیا بنا کے لائی ہے جہاں سے ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے بعض بچے پریشان ہوتے ہیں اببہ جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینٹن اپنی تعریفیں مو سے نہیں کرنی چاہیئے کبھی بھی ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اببو آ رہے ہیں تو میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں باقی میں اور اللہ کا معاملہ ہے یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کے نہیں ہو رہا یہ ہمارے اللہ کا الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں آپ کوئی غلط نہ سمجھے تو باپ گھر میں آ رہے ہیں بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں اببہ آ گیا فل ٹینشن ہوتے ہیں نا باز اببہ جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے ٹینشن بن کے یہ کیوں بڑا ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی سوری ہے ہر وقت بس بھائی گھر میں جاؤ یار تھوڑا ہسی مزا گب شب اچھے انداز سے نصیحت کرو محببہ سے سمجھاؤ بیگم بارہ بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے بیگم مجھے آپ کا بارہ بجے تک سونا اس کو تھوڑا سا بارہ گیارہ انسٹھ کر لو تھوڑا سا تو امپروف کرو نا اس جاگنے کو گیارہ بچ کے انسٹھ کر رہا ہوں ایک منٹ میری خاطر میں تمہارا میہ ہوں میں گیس بجلے کا بل دیتا ہوں میں بچوں کو پال رہا ہوں یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں میری خاطر اس کو ایک منٹ پیچھے لے آؤ اس طرح ایک ایک منٹ کر کے انشاءاللہ تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات مرد اپنے اخلاق درست کر لے نہیں بات تمیز سے کیا کرے عزت دے عورت کو تو اور عورت ناشکری ختم کر دے وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے وہ جان بجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی خود سے غریب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے میار کے مطابق نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے اس نے کہا بیوی میں اور تائف تواف میں فرق ہوتا ہے تواف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے پیسے بند چلی جائے بیوی اس کو نہیں کہتے بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ غریب ہیں تو بھی آپ کے کوئی بات نہیں بھائی آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات تو it is called شریک حیات زندگی میں شریک ہے نا یہ کیسی بیوی ہے یار جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے جب تنگی آگئی تانے دے رہی ہے مزیدار حساب کتاب نہیں ہو یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے ساتھ ہے خدا نہ خواستہ اس کو لکوا ہو گیا فالج ہو گیا تو عزتدار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو ہم نے تو دیکھا عزتدار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار اس کو لکوا ہو گیا اس کو فالج ہو گیا اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہیں ہسپتالوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں تو یہ عزتدار ہونے کی علامت ہے نا بھئی خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی اب آڑی ترشی ہو گئی یہ کسی وجہ سے تو بھی اب کیا ہے بھئی بھی یہ بھئی اب تو وفا کا شریکہ حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے میاں گزارا کر جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی یاد رکھو غیرت مند لوگوں کو ملے گی بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ کیا خیال ہے پھر تو چوروں ڈاکووں کے بڑے مزے ہوتے ہیں تو غیرت پہ ہی تو سودہ نہیں کرنا تب ہی تو انسان اصول اور ذابطوں کے لحاظ سے زندہ ہی گزارتا ہے میری بیوی بہت بدتمیز ہے یہ ہو گیا نا یہ دوسرا ہے اور دوسری بہت خیال میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے چاہیے الگ اب حقوق میں کیا کروں دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے دوسری بدتمیز نہیں ہے تو آین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو یہ بہت ہوتا ہے ایسے کیسز ہمارے پاس آئیں بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی ایکسکیوز کر کے باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی بچوں کو نہیں بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا بہت ہے انہوں نے میں تو بہت تجربہ میرا جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں شہروں کو کیپچر کیا ہوتا انہوں نے غلام بنایا ہوتا ہے پھر روب لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے اور بعض بڑی خوش اخلاق بچوں کے لئے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروینچی بن گئے وہ بچوں کو ڈانٹی بھی نہیں ہیں یہ میں مزاک نہیں کر رہا یہ حقیقت بتا رہا ہوں تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھئی بچے بھی ایک نمبر بچے کیونکہ ماں آج کل بچے باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا بچے سنبھالتے ہیں کس سے باپ صرف وہ کیا کرتا ہے نگرانی کرتا ہے جیسے شیر جو ہے نا شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں ڈاکومنٹریز دیکھیں جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لئے ڈاکومنٹریز دیکھیں آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے تو شیرنیاں بیٹھی بھی ہوں گی آپ دیکھ لیں جا کے نیٹ پہ ملے گی ہوتا کیا ہے کوئی بھی لکڑ بکڑ ٹائپ کے لوگ آئے شیر کو بہت زیادہ جب یہ غال بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں شیر بیٹھا وائے آرام سے شیر شکار بھی نہیں کرتا پتا ہے آپ بیٹھا رہتے آرام سے سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے اس لئے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سوست ہے وہ کہتا ہے یہ چھوٹے موٹے شکار چوئے بلی اور یہ ادھر سے ہرن ویرن کو پکڑ گئے یہ بیگم تم کرو کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکھانا ہے اس کی شیر کی بیگم نے نہ پوچا لگانا ہے نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے تم نے کرنا ہے آرام سے پڑھا رہا ہے ہم اس ٹنڈوں کی طرح بس لے آئی شیر آخر میں آگے دونے والے کھا لیتا ہے شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا مجھے یاد نہیں ہے بھی تو شیر وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں اور شیر شیر کچھ بھی نہیں کر رہا وہ شیر نہیں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے شیر بڑا ہم سے نا سو رہا ہے بڑھ بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر گیا یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کر رہا یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے پھر یوں کر کے دوارا پھر سو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا نہ دھاڑ رہا ہے نہ ہو ہا ہا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور ہی بھی اس کو کھا جائیں گی کچھ بھی نہیں یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہاں چھپٹا ارام ارام سے نا خرامہ خرامہ جیسے پہلے زبانے میں دلہ نے رخصتوں کے گھر جائے کرتی تھی شوہر کے اس طرح سے پہلے پہ بھاگے وہ سارے چیز اور پھر ارام سے آگے دوبارہ ہوئیں دونوں آگے بھن کر کے یہ واقعی ہے میں سنا کس پہ رہا تھا یہ تمہیں بھول ہی گیا یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا شوہر کی کونسی عدہ پہ اتنا پیار آیا مجھے کیونکہ میں یہ واقعی سنا رہا ہوں ہاں تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں تربیت بھی عورتیں ہی مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ ہوں اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو ماں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی یہ ٹینشنیں کون لیتی ہیں ماں لیتی ہیں صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا مرد ہوتا ہے وہ سارا اوہر آل سب کی کیا کر رہا ہے نگرانی کوئی خدا نہ خواہد سٹا تو نہیں لگا رہا یہ زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے مرد کی عدالت میں آتا ہے بھئی آپ کو پتا ہی نہیں آپ کا بچہ تو چرسی میں بیٹھ رہا ہے میرے سے نہیں سمل رہا پھر آدمی جا کے چترال لگاتا ہے لیکن زیادہ آج کل آج کل کے حساب سے ماں سے بچے زیادہ اٹیچیں تربیت کا دخل میں ماں کا زیادہ خاص طور پر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں بہت روب ہے میاں پر مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں بڑی نرم مزاج ہونا چاہیے نرم مزاجی اچھی چیز ہے لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دی ہو تو اس لیے قرآن کہتا ہے بعض دفعتوں میں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے ایک خوش اخلاق ہے تو دونوں کی حقوق بہرحال برابر ہی ہیں حقوق میں کمی فرق نہیں آئے ہے